اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے اندر کھڑ کر بھی اللہ کو پکار ہوگے اللہ ہمارے پکار کا جواب نہیں دیں گے لیکن ہم سب اس میں مقتلع ہیں کوئی اپنا حرام کھاتا ہے اگر ہم توجہ سے سنو کوئی اپنی محنت کا حرام کھاتا ہے سمجھ میری بات ملی ارے آرہی ہیں نہیں آرہی ہیں کوئی اپنی محنت کا حلال نہیں بول رہا ہوں میں کوئی اپنی محنت کا حرام کھاتا ہے تو کوئی دوسروں کی محنت کا حرام کھاتا ہے کوئی اپنی محنت کا حرام کھا رہا ہے کوئی دوسروں کی محنت کا حرام کھا رہا ہے خود کا حرام کھانا بھی دعاوں کو تالہ ڈالنے کے برابر ہے دوسروں کا حرام کھانا بھی دعاوں کو تالہ ڈالنے کے برابر ہے بعض جگہ پر تو اولیاء اللہ کے اقوال اتنے سخت اتنے سخت آئے ہیں اگر کوئی حرام کھا لیتا ہے چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی ان چالیس دن کے اندر اس کے موت کا فیصلہ آ جائے تو اس بات کا یقین بھی نہیں کہ ایمان کی موت ہوگی ارادہ کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ آپ چار چپنی کھلاو ہم کو ڈال کھلاو دال دو دن کی ڈال کھلاو اللہ سوکی روٹی کھلاو آپ یہ دنیا ہے گزر جائے گا وقت جنت کی نعمتیں تو ہینچنا ارے ہین نہیں ہے ہمیں سوچیں گے دسترکان رہے گا انشاءاللہ سوچیں گے دسترکان رہے گا ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی دنیا میں نہیں کھائے مرنے کے بعد تو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے ایسا نہیں نا دنیا میں کھاؤ کی نہ کو کھاؤ کی جنت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دسترکان تیار رکھے ہیں دسترکان تیار رکھے ہیں جنت میں کونسی عبادت ہے پیاروں جنت میں نماز نہیں روزہ نہیں زکاة نہیں حج نہیں کچھ بھی نہیں جنت میں صرف آرام ہی آرام ہے جنت میں مزا ہی مزا ہے لذت ہی لذت ہے کھانا ہی کھانا ہے شادیاں ہی شادیاں ماشاءاللہ وہ بھی ہوراں سے ہوراں سے کیا خوشی نہیں ہو رہی ہے نکو کا تو مندھے دے دا لوگو دیکھو مولانا جلدی منڈی ہلا رہی ہے نہیں دیتا بول کو ہوراں ہوراں شادیاں ہی شادیاں سبحان اللہ موت نہیں صحت قراب نہیں ٹینکشن نہیں پریشانی نہیں آہ اللہ کا نظام بھی کا نظام ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں نا دنیا میں پتہ سال تو تیری مرضی کی زندگی گزار کے آجا جنت میں ہمیشہ تجھے عبادت کرنا ہے یہ بول سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ مولانا میرے اس جملے کا فلسفہ آپ سمجھتے ہوں گے آپ سمجھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسا بھی کر سکتے دنیا میں تجھے ارحنات پتہ ساتھ سال تو ایک کام کر تیری مرضی کی زندگی گزار کو آجا جنت میں تو تجھے نا عبادت کی عبادت کرنا ہے بنانا تو یہ تھا لیکن اللہ کی عطا دیکھو کیا ہے ایک پتہ سالیس تیس پتہ سیس پتہ سال تو دنیا میں عبادت کر کے آجا اس کے بعد تمام عبادتیں تیرے سے معاف کرتی جائیں گی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ تو رہے گا جو چاہے کھا جو چاہے پہن جو چاہے کر ایک ادنا جنتی کو جس کے پاس عمل کا ایک بھی ایک بھی عمل نہ ہوگا ایسے انسان اور مسلمان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جب جنت کو بھیجیں گے تو اس کی جنت کی جگہ کتنی بڑی ہوگی معلوم سات زمینوں کے برابر صرف اس ادنا جنتی کی جگہ ہوگی یہ خیل نہیں ہے ہم لوگوں کو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے نبی کہہ رہے ہیں آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہمارے حالات اتنے کمزور مجھے معاف فرمائے میرے دوستوں ہم کو ہمارے باپ کی بات پر کیا یقین ماں کی بات پر کیا یقین شوہر کی بات پر کیا یقین بیوی کی بات پر کیا یقین دوستوں کی بات پر کیا یقین علماء کی بات پر کیا یقین الزام ہو تو مجھے معاف کر دیں لیکن حالات کا نتیجہ پیش کر رہا ہوں آدھ ہم کو ہمارے نبی اور اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے ہمارے نبی اور اللہ کی باتوں پر ہم لوگوں کو یقین نہیں ہے اگر ہمارے نبی اور اللہ کے باتوں پر یقین ہوتا تو پھر فضائل اور جنت کے انعامات کو سن 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 کر ہم کبھی کے اللہ کے ولی بن جاتے کبھی کے اللہ کے ولی بن جاتے کیا کیا فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالی انہا للمتقین مفازا دنیا میں متقی لوگ کامیاب ہوں گے مالدار کامیاب نہیں سیاست دان کامیاب نہیں علم دنیا رکھنے والے کامیاب نہیں علم آخرت رکھنے والے بھی اگر عمل نہ ہو تو کامیاب نہیں اصل میں آج میری طبیعت بہت تھکی ہے میں سوچا کہ آج دو سوا دو تک بات ختم کرنا لیکن اللہ تعالیٰ اتنا کھول رہے ہیں ذہن یہ اللہ ہی کی عطا ہے اللہ ہی کی عطا ہے لوگ بولنا چاہتے ہیں بولنے نہیں ہوتا ہم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یہ اس کا فضل نہیں تو اور کیا میں تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرا رب دیتا ہے میرے عمل کے لائق باتیں آپ کے عمل کے لائق باتیں اور یہ سب اللہ کا کرم نبی کا صدقہ یہ قرآن ہے ہمارے پاس یہ قرآن ہمارے پاس